بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیاری سنگے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خوشننسی فرمائے آج کا ویلوک کرتے ہیں شروع یہ صبح میں نے خرگوشوں کی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ جب پٹھے ڈالتے ہیں ان کو تک اکٹھے ہو کے جب کھاتے ہیں تو کافی خوبصورہ لگتے ہیں تو ابھی ہم تقریباً ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں تو ابھی چارہ لینے کے لیے نکلیں ہیں تو چارہ کاٹیں گے پھر اس کے بعد گھر لے کر جائیں گے تو اس ٹائم تھوڑی سی گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے آج کل کیوں گرمیوں کا دن شروع ہو رہے ہیں تو اس لیے جلدی جلدی سے کارنا پڑتے ہیں اور جلدی جلدی سے گھر جانا پڑتے ہیں یہ اب بوجی بیٹھے ہیں کٹ رہے ہیں تو میں بھی ابھی چلتا ہوں ادھر ہی تو میں تھوڑا سا ادھر آیا ہوا تھا سائیڈ پہ یہ پیازوں کی فصل ہے ساتھ پٹھیں ہمارے کٹ چکے ہیں تو کافی ٹائم لگا ہے تقریباً پونہ گھنٹا لگ چکے ہیں اور گرمی بھی زیادہ ہو چکی ہے کافی دوپ تیز ہو رہی ہے تو بس ابھی فارغوں میں چارہ مرا کٹا ہوا ہے ڈالا بھی ہوا ہے صرف ریڈی کا انتظام تھا ریڈی ابھی لے کے آئے ہیں دوست ہے کیوں ویسے یہ جانے نہیں تھے بائک پہ کیونک پٹھے زیادہ ہیں ایک پند میں تو اس لئے ریڈی کا انتظام کیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ پندے ہیں کافی بھاری بھاری بنائیں ہم نے تو بائک پہ جانا لے جانا بھی مشکل تھا اور سفر بھی کافی ہے ایدھر کا اور یہ کچھ ویسے پڑے ہیں یہ ہم ویسے رکھ لیں گے ریڈی پہ بکریوں کے لیے تو ابھی بس اس کو رکھتے ہیں باندھ کے وہ ریڈی آئی ہوئی ہے اسی پہ رکھیں گے ابھی ہم گر میں پہنچے ہیں تو میں گیٹ کی طرف جا رہا ہوں کہ ریڈی آنے والی ہے امید ہے پہنچنے والی ہوگی کہ گیٹ کھولتے ہیں تو بٹھے اترواتے ہیں کے بعد جنے کی تیاری اور کھانا وغیرہ اس کا بھی ٹائم ہو رہا ہے کیوں ہمیں پیاز وغیرہ کاٹ رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ دیکھتے ہیں کیا پکاتے ہیں ابھی تو وہ مجھے بھی نہیں پتا ہے کیا پکانا ہے جب پکے گا ہے یا پکائیں گے پھر پتا دے لے گا کہ کیا سامنے آتا ہے ابھی تو پیاز اور لسن وغیرہ کی چلائی ہو رہی ہے وہ کٹے جا رہے ہیں یہ ہمارے محلے کی گلی ہے دیکھیں سونسان کوئی چیز کی دوپ اور گرمی زیادہ جس کی وجہ سے کوئی بھی اس ٹائم نکلنا مشکل ہوتا ہے کر سے یہ دیکھیں یہ ہمارے کھانا تیار ہو رہا ہے چاول اوبار رہے ہیں ککر میں وہ بھی اس میں نمک ڈال لیا ری میں نے اور یہ تھوڑا سا گھی ڈال لیا اور ساتھ یہ اور یہ ایک بینگن پڑا تھا فریچ میں یہ ڈال دیا ساتھ میں نے یہ ویٹ لگ گیا ویٹ ہنے لگے جا تو صرف اس کے بعد اس کو پانچ منٹ دینے اور اتنی دیر میں چاول اُبل جائیں گے ہمارے اس وقت ہم نے کھانا کھایا اور آرام کیا ہے پھر جمعہ کا ٹائم تھا جمعہ کی تیاری وغیرہ کی نمال پڑھ کے ابھی افار ہوئے ہیں تو ویڈیو جو کل کی ویڈیو تھی ہماری جو پچھلے دن بنائی تھی وہ اڈیٹنگ کرنے والی رہتی تھی وہ کی ہے تو اس کے بعد یہ دودھ میں نے بنایا بھی اپنے لئے یہ دیکھیں یہ مانشنلہ میں دودھ بنا کے لے کے آئے ہوں یہ پورا لبے سوا کی لوگا لیکن میں نے یہ آدھا کی ہے تو تھنڈا کر کے بنا کے پھر لے کے آئے ہوں ابھی موسم گرمی کا ہے تو اسی لئے تھنڈا بنانا پڑتے ہیں ویسے جو دوسرا نارمل دودھ وہ پینے کو دیل ہی نہیں کرتے تو اسی لئے اس کو میں نے پہلے بنایا ہے پھر اس کو تھنڈا کیا ہے ابھی تو ابھی بھی میرا ارادہ دوسری ویڈیو بنانے گا ہے جو دوسرا چینل ہے ہمارا تو اس کی ویڈیو میں نے کل بنائی تھی کل اپلوڈ کی تھی لیکن آج پھر ہی رہا ہے کیوں میری آڈینس ہے نا جو صبح کے ٹائم جو میں نے اس کے دیکھا ہے کہ کس ٹائم میری آڈینس اونلین رہتی ہے دیکھنے میں وہ ایکٹیو رہتی ہے تو وہ میرا جو ٹائم ہے آڈینس کا دوسرے چینل کا وہ ہے صبح رات جو بارہ اے ایم سے لے کے دوپیر بارہ پی ایم تک کا ٹائم ہے ان کا جس ٹائم وہ ہماری آڈینس دیکھنا پسند کرتی ہمیں تو اس لئے میں میں نے پھر موڑ یہ بنایا ہوا ہے کہ رات مغرب سے پہلے یا اثر کے وقت ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں تو پھر صبح کے وقت اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ساتھ آٹھ بجے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ اس وقت وہ آڈینس ایکٹیو بیٹھی ہوتی ہے تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا فیدہ بھی ہوتا ہے تو اس لئے وہ بنانے کا موڑ تھا تو میں نے کہا یہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کرتے چلیں کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں تقریبا ابھی تین بجے ہوئے ہیں تین بج چکے ہیں تو ابھی اگلا جو کام ہے صرف اس کی کچھ سیٹنگ رہتی ہے ویڈیو کی جو پچھلی ہے ہماری ایڈیٹنگ ہو چکی ہے بس تھوڑی سی سی سیٹنگ ہے تو وہ تو ہم مغرب کے بعد ہی اپلوڈ کریں گے کیوں وہ جو لوگ کی ویڈیو کا ٹائم ہے وہ ہمارا مغرب کے بعد کیا اثر کے بعد کیا تو تو اس سے پہلے ہم اپلوڈ نہیں کرتے ہیں ایک دو بار میں نے پہلے اپلوڈ کی ہے لیکن مجھے کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے کیوں اس کے ویوز بہت کم آتے ہیں تو جو ہمارا شام کا ٹائم ہے اس وقت اپلوڈ کرنے سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں تو ویوز اچھے آتے ہیں تو باقی ہماری کوشش رہتی ہے محنت ہے جو ہم کرتے ہیں باقی آگے آپ جو ہمیں رسپونس دیں مزہ بھی آتا ہے ہمارے گھر میں دودھ صبح سے لے کے شام تک رکھا ہوتا ہے جس کا جتنا دل کرے وہ پی سکتا ہے تو ابھی بھی میرا ہمیں جانے مجھے جو میں کے وقت کا تھا کہ دودھ پی کے جانے لیکن میرا اس وقت کچھ موڑ نہیں تھا تو تیاری میں تھا اپنی تو ابھی میرا موڑ کیا تو میں نے اس کو ڈال لیا اور بنایا تو ابھی پینے کے چکر میں ہوں آج ہم باہر نہیں گئے ہیں جانے کا ارادہ تھا اثر کے بعد مگر ڈاکٹر آیا ہوا تھا جانور چکر وانے تھے اپنے تو اس چکر میں لگا رہا ہوں کافی ٹائم لگا میرا تو کپڑے بھی میرے خراب ہو چکے ہیں آج ہی میں نے چینج کی ہے جمعہ کے وقت تو بینس کے جو شاب کے چھٹے ہوتے ہیں وہ مجھے لگے ہیں کافی تو کپڑے میرے اسٹری ہو رہے ہیں ابھی چینج کریں گے تو اس لئے اب ٹائم بھی کم ہے تقریبا ابھی 20 سے 25 منٹ رہتے ہیں مگر ہی نماز کو تو اب جانا ٹھیک بھی نہیں اگر گے بھی تو پیچھے سے زادنے ہو جائیں گی تو آج بس گر میں ہی ہیں ابھی دیکھتے ہیں بس پہلے تو کپڑے چینج کریں گے کیوں کپڑے ہمارے اسٹری ہو رہے ہیں ان کو آج بند کیا ہوا ٹائم فی یہ بہت تنگ کرتے ہیں باہر ابھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو میرا ارادہ بھی تھا کہ آپ کو دوسرا جو ہمارا چینل ہے حکمت کا تو آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں وہ کتنا ماشاءاللہ زبدست جا رہا ہے تو مگر وہ مجھے نا ویڈیو کا کام کرنے میں کچھ یاد نہیں رہا تو اگلی کسی ویڈیو میں آپ دوستوں کو وہ دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ بہت کم دنوں میں اس نے بہت جلدی گروہ ہوا ہے تو کافی مزہ بھی آیا اس کو چلانے میں اس چینل پہ تو آپ دوست بہت کم ساتھ دیتے ہو سبسکرائب ہی کم کر رہے ہو بس ویڈیو دیکھتے ہو اور سبسکرائب کم کر رہے ہو تو اس پہ بھی کچھ آپ دوست اپنا پیار دکھائیں اور چینل کو اس کو بھی سبسکرائب کریں تو ابھی بس میں نے وہ کام کرتے کرتے یاد نہیں رہا دکھانا تو اگلی کسی ویڈیو میں آپ دوستوں کو وہ بھی دکھائیں گے تو ابھی رات بھی کافی ہو رہی ہے تقریباً ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس ابھی سونے کا موڑ ہے اور ابھی دودھ پییں گے دودھ آئے گا ابھی گروہالوں کو کہا ہے میں نے تو دودھ وہ کچھ بنا کے دیں گے جیسے میں نے دوپیر پیا تھا آپ دوستوں کو دکھائیا تھا ویسے ہی اس ٹائم موڑ ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں کا دین ہے گرم پینے کو دلی نہیں کرتا ہے تو وہ پییں گے اس کے بعد سوئیں گے تو بس آج کی ویڈیو کو ہمیں در ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لادمی کرے گا اور اپنے بائی کو اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت ہو بہت سارا پیار اللہ حافظ